ہم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریل سٹوری اور میں ہوں نبیم جان پروگرام کے شروعات کریں گے عمران خان صاحب نے اس دن کا روح کر لیا ہے اور سب سے پہلے انہوں نے نواب شاہ کا پڑاؤ ڈالا ہے جی ہاں یہ وہ شہر ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر بھی مانا جاتا ہے وہاں پہ موجود آج انہوں نے اپنی تکریر میں زرداری صاحب کو للکا رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے میں نے میاں صاحب کو گھر بھیجا ہے اسی طرح آپ کو بھی گھر بھیجوں گا بارحال اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں تفسرہ بھی کریں گے ساتھ ہی ساتھ چیف جیسٹس آف پاکستان کا ایک بڑا ہی خوبصورت بیان سامنے آیا ہے اس بیان میں تین پوائنٹس بڑے ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک میں موجود ہوں آئین سے انحراف نہیں ہوگا کسی قسم کے موشنللہ کی کوئی توقع نہ کی جائے اگر ایسا ہوا تو میں گھر چلا جاؤں گا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الیکشن کے ارتبا کے حوالے سے بھی بات کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کے ارتبا کی کوئی گنچائش موجود نہیں ہے آج کے پروگرام میں کچھ گزشتہ روز کی میاں محمد نباشری صاحب مریم صاحبہ کی جو فیصلہ بات میں ہونے والی تکلیریں تھیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے جس میں میاں صاحب نے ایک بار پھر اداروں کو للکا رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ان کے راستے میں آیا اس کو نیستو نابوت کر دیں گے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور فرمائش کر دی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوٹ کی پروسیڈنگز جو ہیرنگ ہو رہی ہے اس کی لائف کوریج کی جائے اس کی نشیات کو دکھایا جائے لیکن آج جو ناب عدالت میں سنوائی ہوئی اس میں اس قسم کی کوئی بھی اپلیکیشن یا ریکویسٹ پیش نہیں کی گئی آج میاں صاحب خود بھی نہیں آئے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کل ہونے والی سامات میں کیا یہ وہ ریکویسٹ عدالت کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں عدالتی کاروائی ہو رہی ہے اس کو لے جائے یا نہیں گزشتہ روز بٹو صاحب کی برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا تازیتی جلسہ ہوا اور اس جلسے میں زرداری صاحب نے میاں صاحب کو للکارا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کی سیاست ختم کر دیں گے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور بڑا دعویٰ کہ پنجاب کا چیف منسٹر اس بار کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ہوگا یہ دعویٰ کتنا ست ثابت ہوگا آج پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ اس سے قبل بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ زرداری صاحب نے جب سینٹ کے چیئرمن کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا تو اس کے بعد جو چیئرمن سینٹ منتخب ہوا اور جس طریقے سے بلوچستان میں جو بغاوت اٹھی اور بغاوت کے نتیجے میں ایک نئی پارٹی کا جنم ہوا تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی جس پر پیپلز پارٹی اور پاکستان طریقہ انصاف دونوں بڑی جماعتوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں ہم آئے ساتھ اس وقت جو مہمان پروگرام میں موجود ہیں میں ان کا تعریف کرا دوں ہمیں پی جے میل صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ سینئر انیلسٹ ہیں انکر پرسنگ بھی ہیں بہت دور شکریہ پی جے فور جوائننگ از اینہ شو ساتھ ہمیں مرزا اختیار بیگ جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر انیلسٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں پیچے کامنگ اپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیف جسٹس کا بڑا بیان آج سامنے آیا ہے کہ آئین سے انحراف نہیں ہوگا الیکشن بخت پہ ہوں گے اور یہ کہنا کہ کسی قسم کے ماشاءاللہ کی کوئی توقع نہ کی جائے اس قسم کی بات کہنی کی چیف جسٹس صاحب کو ایسے موقع پہ یا ان ٹائمنگز پہ کہنی کی ضرورت آپ کے خیال میں کیوں پیش آئی ہے وہ کہتے ہیں نا تیتر کے دو آگے تیتر تیتر کے دو پیچھے تیتر آگے تیتر پیچھے تیتر کتنے تیتر یہاں تو پتہ نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے وہ جو پولیٹیشن سے ہیں وہ بیٹوین کہہ رہے ہیں کہ جی در سمبڈی دیر یہ جو ہیں ان کو کیا ضرورت ہے بھئی کہنے کی ابھی ڈیموکرسی کہاں کس نے کہا ہے کس آدمی نے آثورٹی سے آکے کہا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکرسی ڈریل ہو رہی ہے there is no derailment of democracy at any stage and آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں I don't know why this had to come out کہ کوئی judicial marshal law نہیں ہوگا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی اور جمہوریت ہوگی ورنہ ہم چلے جہیں گے I don't think that was necessary at all for somebody like a chief justice to come along because chief justice ہو یا کوئی judge ہو یا کوئی بھی ہو سیاسی حالات بنائے جا رہے ہیں یا پیدا ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جس سکرپٹ سے الگ قسم کی سیاست کھیلی جا رہی ہے اس قسم کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے ساتھ یہ ساتھ chief justice صاحب کو باہر ہا مہینے میں ایک یا دو دفعہ کچھ ایسی سپیچز میں وہ بیان دے جاتے ہیں جو موضوع بحث بن جاتی ہے آپ کو آپ کا کیا خیال ہے کیا اس کی واقعی ضرورت ہے دیکھیں یہ بات تو روایتی ہے ہمارے judicial system ہے اس کا ایک خاصہ ہے کہ ججز نہیں بولتے بولتے بلکہ ان کے فیصلے بولتے ہیں اور ان سے کسی بات کا اظہار کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے بہت ہی extreme situation میں ان کے اپنی پرسنل فیلنگ اینگر یا کوئی ایموشن سامنے آتے ہیں اور یہ ہی پروفیشنل نیس ہوتی ہے ایک سینئر قابل جج کی کہ اس کی اپنی عصر میں کوئی رائے نہ شامل ہو سکے بلکہ وہ میریٹ پہ اور شباہیت کی اوپر آئین کے سامنے رکھ کے فیصلہ کرے لیکن کافی ساری چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں سیاسی جماعتوں کا بھی وہ کردار نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جس طرح سے مہا ذرائی کر رہے ہیں اداروں سے جو تصادم کی انہوں نے پالیسی اختیار کی ہے ہر روز وہ جو باہر نکل کے اپنا نیب کی ریفرنس کے کیس میں میں بتلا رہا ہوں جو بیانات دیتی ہیں وہ بھی آپ نے پہلے میں کبھی سنے اور پیپلز پارٹی کا یہ خاصہ نہیں ہے ہمارے تو جب وزیر آزم کو نکالا تھا تو انہوں نے اپنے گھر سے گاڑی مانگائی اور بغیر جنڈے والی گاڑی میں وہ گئی تھے تو یہ ہے اپنی اپنی اپروچ جو آپ کی سپریم جریشری ہے اس کے ساتھ لیکن یہ کیوں ضرورت پڑی اس کا میں جواب دیانا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ بیانات آ رہے تھے اور یہ بیانات اس طرح کی ہوتے ہیں یہ لٹمچ ٹیسٹ کی اس سے پھیک کے پانی کی گرائی پتر پھیک کے گرائی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جوڈیشل مارشاللہ کی ضرورت ہے آنا چاہیے دیانال عزیز صاحب نے آپ کو دیکھا کہ انہوں نے ڈی لیمٹیشن کے بارے میں باتیں کیوں کہا کہ وہ اتنے زیادہ اعتراضات ہیں کہ اس کو اس ٹائم فرین میں ختم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا امید کی جاری ہے توقع کی جاری ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں تو یہ سب باتیں تھی تو لوگ یہ سوچ رہے تھے پھر کوٹ کا کیا اس میں رول ہوگا تو یہ اچھے بات ہے کہ کوٹ نے ایک واضح موقف لے کے کہا لیکن آپ کو نہیں لگتا اس بات تمہیں ذرا آگے بڑھاتی جو حکومت ہے جو پرائم میسٹر شاید خاکان عباسی صاحب ہیں وہ اکثر اپنے تقریروں میں یہ بات منشن کر رہے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے گزشتہ روز بھی انہوں نے تقریر کی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا وہ اپنی ہر تقریر میں اس بات کو ایڈریس کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں کہ وقت پہ ہوں گے الیکشن اس قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے لیکن شاید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید نواز صاحب پاکسان طریقہ انصاف کے معاف کیجے گا ساجت نواز صاحب ساجت نواز صاحب کینڈی اس بات کو ذرا جواب دیجے گا کہ کیا ایسے اسباب پیدا کیا جا رہے ہیں کہ الیکشنز آگے پیچھے ہو جائیں جبکہ حکومت تو اس بات پہ اٹھل ہے کہ وقت پہ ہوں گے اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کے مفاد میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے بہت شکریہ جی انتخابات کو وقت پہ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے یہ اپنے پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے لیکن موجودہ صورتحال میں جس طرح کی کشمکش بنی ہوئی ہے جس طرح نواز شریف صاحب گلی گلی میں چلا رہے ہیں مجھے کیوں نہیں مجھے کیوں نکالا اداروں کی تزلیل کرتے جا رہے ہیں اور ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ اب کسی پاکستانی کو پاکستان کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں تو اتنا وقت میرے وزیراعظم ہی ضائع کر رہے ہیں سابق اور ناہل وزیراعظم تو جس طرح حالات بنتے جا رہے ہیں اور جو الیکشن کمیشن جو اس کی رد و بدل ہونی چاہیے تھی جس میں وہ آمنمنٹس ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہوئی تو الیکشن کا وقت پہ ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ سٹیٹس ہے لیکن الیکشن شفاف ہوں اس کو کس طرح یقینی بنایا جائے اصل سوال یہ ہے الیکشن اگر ایک آدھا دن لیٹ ہو جائیں یا ایک آدھا دن پہلے ہو جائیں وہ ایک الگ لیکن سب سے پہلے الیکشن کی شفافیت کو موثر ترین بنانا یہ ضروری ہے چاہے وہ یہ موجودہ حکومت کرتی یا بھی کوئی نگران حکومت آئے کچھ اس طرح کی کہ الیکشن شفاف ہوں چاہے اس میں اطوال رد و بدل ہو جائے لیکن سب سے ضروری بات الیکشن شفاف اور بڑا ویڈر پوائنٹ ہے آپ کا اس بارے میں میں اپنے گیس سے بھی سوال کروں گی لیکن سب سے پہلے سن لیتے ہیں میاں صاحب نے جو گزشتہ روز اپنی تقریب میں کچھ بازیں کی ہیں ذرا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا تھی ایکچلی اور کیا چاہا کیا رہے ہیں وہ للکار کس کو رہے ہیں پہلے سن لیتے ہیں اس کے بعد اس کو کنچنیو کرتے ہیں جی نواز نہیں کیا تو تو بھلتی کون کی خدمت کر رہا تھا یہ کیا وجہ ہے کہ آج تجھے یہ موقت میں موقتیں پڑ رہے ہیں ہماری تقریباً پچاس پریشنیوں ہوں میں یہیں پونڈ ہیں بتاؤ ہیارم سن لیتے ہیں میرے حضر کو بھائے کس بات کی نوازنی کو مزا مل رہی ہے نوازنی میں درخان ہی نہیں بہنے سے ایڈا جاؤ چوپی اور نیبال کے بار کیا اپنے سے جالی موقن میں بنا دیئے کرمشن ایک پیسے دی بھی نہیں ہوئی کس بات کا موقت میں چل رہا ہے کس بات کا اور موقت میں انیس سو پاسر سے چل رہا ہے پاسر سے جب نوازنی بارہ سال کتا بارہ سال کتا اس وقت سے موقت میں چل رہا ہے اس وقت تب موقت میں چل رہا ہے جب میں سکول میں تھا اور اس کے بعد مجھے وہاں سے مزیر حکم ہاؤس سے نکالا پارٹی کی صدارت سے نکالا مسلم لیٹ کی صدارت سے نکالا ٹھیک ہے ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جی بجپن سے ان کی فیملی کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے تیس پینترس سال سے ان کو یہ ہوش نہ تھی لیکن اب جا کے جب ڈریکلی ان پہ یہ کیسز بنائے جا رہے ہیں یا بنے ہیں تو اس پر ان کی آواز نکل کے باہر آ رہی ہے پی جے یہ بتا ہی گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے میاں صاحب کی اگلی منزل کیا ہے جیل یا لندن موسیقی دیکھیں اس وقت جیس تو پیمچور تو سی ایدیگن بکوز نیچرلی آپ جان دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب is not happy with whatever is going on and he feels کہ he's being targeted on it اوکے اب آگے جو سپیکیولیشن ہے انالیس ہے اور ہر چیز کی ہم جو اس کی کتاسز نکال رہے ہیں اب we don't know because at the end of the day اب کل I think Mariam نے بھی کہا نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس کو آپ پبلک کرو اور ایک پبلک کا ڈسپلی اس کا ہونا چاہیئے کہ اندر ہو کیا رہا ہے and I think کہ جب یہ پبلک چیز آ جاتی ہے یا ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے تو then everybody will be in a correct I'd say picture to properly analyze it کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اندر یہ نیب والے کیا question ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے باہر جو ہے وہ ایک سائٹ کی چیز آ رہی ہے so I feel کہ جب تک اس کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگر پچاس ہیرنگز ہو جائے and you still don't get any verdict out of it تو I'm sure ایک کومن آدمی بھی دو دفعہ سوچے گا یار پچاس حاضریہ ہو گئی ہے یا 52 حاضریہ ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کا کچھ ہوا نہیں ہے تو اس میں questions آتے ہیں اور questions بالکل raised ہوتے ہیں because at the end of the day whether it is from the نوازشری پارٹی or the opposition پارٹی ہمیں ایک justice چاہیے fair and fairness چاہیے ڈاکٹر رمیش کمار پایس ساتھ موجود ہے پاکسان کمار پاکسان کمار پاکسان کمار پاکسان دوکٹر رمیش سے میں یہ سوال کر لیتی ڈاکٹر رمیش اگر میان صاحب نے کل اپنی تقریر میں اس بات کی گنجائش پیدا کر دی ہے کہ یہ court proceedings live coverage کی جائے دکھائی جائے نشیات دکھائی جائے دودھ پانی کا پانی ہو جائے پر آج کی جو سماعت ہوئی اس میں آپ نے یہ ریکویس ڈالنی چاہیے تھی آپ نے کلی تو آپ کی لیڈیرشپ نے گزارش کیے کہ ایسا ہونا چاہیے دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں کل سے یہ چیزیں بالکل میڈیا کے اوپر آرہی ہیں میان صاحب نے جو بات کی ہے اور جو سوالے سے بات کی ہے یہ live مویدیو چیزیں سوالے سے چیزیں لیکن اس پہ تو یہ کونسپ کریٹ ہو رہی ہے کہ طور مڑوڑ کے چیزیں پیش کی جا رہی ہیں واجد زیا صاحب کچھ اور میاں صاحب کچھ اور کہہ رہی ہیں کنفیوزن ہے نہیں نہیں ایسے نہیں سارا میڈیا آزاد ہے اور میں تو کسی بھی میڈیا کے اوپر اگر کوئی اپنے پیشے کے ساتھ جاتی کرتا ہے اور کمپرومایز کرتا ہے کبھی کوئی کسی فیور میں کوئی کسی فیور میں وہ اپنے پیشے 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 فاداری نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں میڈیا کو پرپیکٹ رپورٹ دکھانی چاہیے جو بھی پرپیکٹ رپورٹ رو نہیں سارا ریکویست ڈال دیتے نا آج جو سماعت روی تھی کبھی بھی کبھی بھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جو ہے جو ہے وہ چلی یہ چیز بلکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں مرزا خیار بیگ صاحب یہ بتاہیے کہ عمران خان صاحب نے آج نواب شاہ میں پڑاو ڈالا ہے روز زرداری صاحب نے بھی بہت بڑا دعویٰ کیا وہ یہ کہتے ہیں کسیم پنجاب آپ کو نہیں لینے دیں گے میاں صاحب یہ جو سیاسی رخ بدلتے ہوئے ہمیں نظر آرہے ہیں بڑے فریکونٹ لی اس کی کیا گنجائش اس وقت موجود ہے دیکھیں عمران صاحب نے پنجاب سے نکل کے سندھ میں اور کراچی میں بالخصوص فوکس اپنا بتلا ہے لیکن میں سمجھتا امانداری سے کہ وہ بہت لیٹ ہو چکے ہیں اچھا لاس سیلیکشن میں انہیں ایک موقع ملا تھا اور ایک سیڈ بھی انہوں نے کراچی سے این ایٹو ففٹی سے جی تھی عریف الوی کی لیکن ان پانچ سالوں میں ایک بار عریف الوی صاحب نے حلقے میں کسی سے اگر جب انہیں ضرورتی آپ کی آپ نے کراچی کو مور کے نہیں دیکھا وہ آپ اپنے 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 ملیتی جو مائسی بورٹ آؤ رو آپ رضایہ کردی اب لوگوں کب فیتھ کتم ہو گیا آپ کے اوپر ٹھیک ہے اب ہم بات اپنی کنچنیو کریں گے مختلف سیزاک صاحب کعیندل اس کو ایکسپلین کریں گے کہ جب اپنی باریاں ہو جاتی ہیں تو پھر سیاسی جماعت وں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ان پانچ سالوں میں ہم نے ہر تائی کوشش کی اور کئی موقع ایسے آئے کہ ہم ساتھ دے جمہوریت کی ڈیریل کر سکتے تھی حکومت خاتم کر سکتے تھی لیکن ہم نے پورا کمٹمنٹ جو تھا کہ پانچ سال حکومت پوری کرنے دیں گے جمہوریت کا سفر ڈیریل نہیں کریں گے لہذا ہم نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جس سے جمہوری سفر جو ہے وہ ڈیریل سکتا تھا اس کے بدلے میں ہم نے بڑے تانے ملے ہمیں یہ بھی تانے ملے فرینلی اپوزیشن تھی جس ہمیں نقصان بھی پہنچا لیکن پھر ہم نے فائنلی ایک پوزیشن لیا کہ ہم نے مسلمان نون کی شخصیت کو اور ان کی ڈیٹس کو ہم نے اس کے اوپر کرسائز کیا ہے اور ہم سٹرونگ کرسائز کر رہے کیونکہ الیکشن یہ رہے بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمارا ان کا کوئی مک مکاو نہیں کیونکہ اگر ایسا تاثر کچھ پیدا ہوا تو اس سے مبڑا نقصان پہنچے گا تو یہ تمام سیاسی لیڈروں کی بلاول صاحب کی زرداری صاحب کی ہر تقریر میں بیان 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 ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی ہمارا ایسا جوڑ توڑ مک مکاو نہیں ہے اور ہم آپ کو تاثر پہلیں گے تو دی ایک تاثر جا رہا ہے کہ ہم ریال پوزیشن کا کردار آدھ کریں اور اس میں کوئی شک پیشہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو زرداری صاحب کا بیان سامنے آیا ہے اور بڑا ہی انہوں نے کٹیگوری کہہ دیا ہے کہ اس بار کام پنجاب ہمارا ہوگا اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ آپ کے ساتھ نہیں کسی بھی جماعت سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے but not پاکسا مسلم لیگ نون پیپلز پاری کے وقت کے اوپر یہ ایک بڑی بیسامت پریڈومینت ایک انکا حول تھا پیپلز پاری کا پنجاب پہ پیلکل آفتر دیمائیز مسٹر بھٹو ہمیشہ مسلم لیگ نے دومینت پنجاب کی پولیٹکس کو کیا ہے اب یہ آپ کے سامنے ایک فیکچول چیز ہے اب زرداری صاحب کہتے کہ ہم آکے ریگین کریں کیا ریگین کریں گے ان کے تو کئی لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے کئی فینس پہ بیٹھے ہوئے کیونکہ یہ ویڈ کرے کہ کس ترازو بھاری ہوگا وہاں جا کے بیٹھیں گے دی قویسچن ایز کہ آپ کو کل کا بیانیہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط بیانیہ کیونکہ آپ چاہیے کل بین عزیر بھٹو صاحب کو یاد کرو ان کے مرڈرز کو پکڑو ان پہ آپ ایک بیس کرو آپ جا کے جو آپ جلسہ بنا دیتے ہو ای دون تنگ تنگ جلسہ 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 اب یہ کہتے کہ ہم ملینم ہوتل لنڈن آپ کو پتہ کہ وہ کیا ہو رہا تھا انہوں نے سب نے کہ م ترروریس جماعت ہے اسے بائک کرو ختم کر دو اس کے بعد جب تھپ پڑیا اور ووٹوں کی ضرورت پڑی مکم کی گوڈی میں سارے جا کے بیٹھ کے ایر ساروں کی یہ یہ رہتارکس ہوتے ہیں اور میں نہیں ہوتے ہیں یہ یہ پولیٹکل گھمکری ہے اور پیپلز پاری کو ضرورت پڑے گی ضرور جائے گی آپ پیٹی ہوتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں لیکن دوسری دور یہ تحریک انصاف والے کہ پنجاب میں اس قسم کا کوئی الہاق نہیں کریں گے اتحاد نہیں کریں گے کسی جماعت سے پاکستان طریقے انصاف پہ موکف لے بیٹھی گے جاپ میں یہ لوگ کریں گے کیا پیپلز پاری کا کیا ستاند ہوگا جو آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے لیکن پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی دیکھیں نمبر ون یہ دیکھیں نمبر ون اب ایک چیز بڑے واضح اس کو اچھپ کر لیں کہ جو بھی پاور میں آئے گا اس کو اتحاد کرنا پڑے گا کیونکہ یہ نیکس پارلیمنٹ جو آئے گی یہ ہنگ پارلیمنٹ ہے اگر کوئی پارٹی اور پارلیمنٹ پیٹی تورترز مچاریٹی کیوں کیونکہ آج کل جو محول کرییٹ ہوا ہے آپ کی جو آپ کہ کہ ستیت اونرز they will not allow this country to go into a disarray اگر کوئی پارٹی آتی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر پیٹی 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 سیاست پیٹی پیٹی جرم آئید کون ہے دہشت گردی کے خلاف تنہا جنگ لڑنے والا پرگرام اگر خوش آمدید اور کچھ بات ہوئی تھی بوٹو صاحب کے ویژن کے حوالے سے جو کرشماتی اور تلسماتی شخصیت ہے اس پر ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل ڈاکٹر رمیش نے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنے چاہوں گی کہ اگر زرداری صاحب بہت بڑا یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ اس بار الیکشن میں جو سی ایم ہوگا وہ ان کی پارٹی کا ہوگا ہم آپ کو سیاست نہیں کرنے دیں پاکستان مسلم league نون کے لیے وہ اس قسم کے دعویے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کرشماتی شخصیت نہیں لیکن کوئی پروگرام کے اندر جو میر صاحب نے جو باتیں کی میں سمجھتا ہوں میں 100% تقریبا باتوں سے اگری کرتا ہوں ایک تو چیز یہ کہ سیاست ایک عبادت اور خدمت ہوتی مگر یہاں پر پاکستان نے سیاست سے ایک مفادات کی سیاست ہوتی ہے اور کسی ٹائم گھڑے کو ہے جو آج جنگ میں آیا ہے کہ بھٹو صاحب کی ورطی چل رہی ہے اس کے نام پہ ووٹ لیا جا رہا ہے مگر چیسری جو اس نے دعوی کی ہے کراچی پنجاب کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ آپ ماضی کی باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ باتوں کو وزن دے رہے ہیں میں اس کو یا ہماری پارٹی کو یا ایویل پی جے میر جیسے بندے بھی ان چیزوں کو 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 ویلیو نہیں دے ہیں کہ پنجاب کے اندرہ پیپل پارٹی کے لیے کچھ بچا ہے دوسری ایک بات میرزا اشیار بیگ نے بات کی کراچی کے حوالے سے دیکھ کیا ہم اپنے منی پیسٹوں سے ہتے ہم نے اپنی سیاست سے کمپرومیز کیا ہم نے گورنمنٹ سے کمپرومیز کیا پی سیاست کرنی پڑے گی ٹائم سے فائدہ لے سیاست کرنے کی اس وقت پاکستان طریق انصاف کو بہت ضرورت ہے ساجت نواز اگر آپ اسے اگری کریں تو اس وقت آپ لوگوں نے جو رخ سندھ کا کر لیا ہے دس سال سے پاکستان پیپل پارٹی وہا پر موجود ہے سبائی حکومت ہے لیکن اب بھی اترازات اٹھتے ہیں کہ سندھ میں پیپل پارٹی نے وہ کچھ نہیں کیا وہ ترقیات کام نہیں کیے جس کے دعوے وہ کرتی بھی ہمیں نظر آتی ہے جی بالکل سب ربے میں پہلے ڈاکٹر صاحب سے ایک اختلاف کروں گا اللہ نہ کرے کبھی ہمیں فضل عمان صاحب جی سیاست ہم سیکھ کاف لیگ سے بھی اتراز نہیں ہو تو اللہ کبھی وہ دن نہ لائجی تو دوسرا جس طرح آپ نے بات کہ سندھ میں آپ گئے ہوں گے میں جب بھی اتفاق ہوا ہے تو مجھے نہیں لگا کہ یہاں کبھی کوئی سیاسی بند یا جہاں بھی میں گیا سندھ میں جہاں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے جیسے یہاں سدیوں سے کوئی نہیں آیا تو یہ تو حالت ہے اب اس کو کیش کس طرح کرنا ہے اس ووٹ کو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پارٹی یہ ہمارا کلچر کا حصہ ہے کہ لوگوں کی ذہنیت ہم نے سکھر میں جلسہ کی وہ ہم نے دیکھا کہ لوگ خود سے نکل کی آئیں کسی پٹواری نوکری دیکھے اس کا والا نہیں سکھ لیکن آپ کو نہیں لگتا جو جلسوں میں لوگ آتے ہیں اس کا اپنی جگہ لیکن اس سے آپ اس بات کا تائیون نہیں کر سکتے کہ آپ کا ووڈ بینک بہت بڑھ گیا ہے یہ اس پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ بندہ وہ ہی جاتا ہے جہاں پر اس کا دل جاتا ہے ہمار دل سب کے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں بلکل اب اس کو منظم کرنے کے لئے انشاءاللہ ہماری محنت ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ تو کہتے کہ مخلوق حکومتیں بنیں گے لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورے پاکستان میں اگر کسی سے بھی اتحاد نہیں ہوتا ہے پاکستان انداری کے انصاف کا اپنا سٹینڈ ہے پاکستان بیپل پارٹی پر کیا سٹینڈ رکھتی ہے وہ پہلے چیز تو یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہمارا کسی بھی جماعت کے ساتھ الہاق کا کوئی پلان نہیں اور اپنے اپنے منشور اپنی اپنے حکمت عملی کے تحر الیکشن میں جا رہے ہیں جی اور جہاں پہ کمزوری ہیں وہاں پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت بھی گورنمنٹ بنیں گی تو الیکشن کے بعد پھر وہ گنتی کا کھیل شروع ہوگا کہ کس کے ساتھ الہاق کیا جائے اور اس میں زیادہ صاحب جو ہیں وہ کافی ایکسپرٹ ہیں انہوں نے ابھی بلوچستان میں سی ام کے الیکشن میں اور شیئرمن سینٹ کے الیکشن میں یہی سب چیز ثابت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلس پارٹی is ان کمفورٹیبل پوزیشن ہاں پنجاب میں ہم نے اپنا وڈ بینک کو بڑھانا ہے اور جو مسلم میں نوش سب بہت 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 ہم کچنیو کریں گے کچھ کشن کنگا ڈائم کے حوالے سر بات کریں گے آفٹر دس شورٹ بریک تھانک ی سو مچ ڈاکٹر رمیش آپ نے پروگرام میں ہمیں جوئن کیا مرز اختیار بہت شکریہ بریک کے بعد دیکھئے چودہ سو سال بعد ایک اور یزید کی آمد پھر میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم شایخ خان عباسی صاحب نے انٹرنیشن کمیونیٹی سر خطاب میں کہا کہ دہشرگردی کی جنگ پاکستان نے جیتی ہے اور باقی تمام ممالک ہار گئے ہیں بڑا اچھا بیان ان کی جانب سے آیا ہے کل وہ اکھوانستان کے دورے پر جا رہے ہیں اور وہاں اکھوانستان کے دورے پر چیف اگزیکٹیف عبدالل عبداللہ صاحب سے ملاقات ہے پیچھے آپ دیکھیں نمبر ون نوین ایک تو جب یہ جاتے ہیں تو ای تنک ان کو جانا جانا جاہیے جو بہت ضروری اپ پاکستان پوئیو ون تو آپ عبداللہ عبداللہ کو بلتے ہیں عبداللہ عبداللہ کا ریکرد تو آپ دیکھے زرہ جب یہ فورلل منیسٹر ہوتے تھے انہوں ہمیشہ پاکستان کو اپوز کی پاکستان کے متعلق انہوں نے ہمیشہ نگیٹیو رویہ رکھا ہو تو ان سے کیا بات کریں گے افغانستان پاکستان کے درمیان مجھے یاد ہے جب کارزائی صاحب زرداری صاحب اور یہ جو اوباما تھے یہ جب ادھر گئے تھے ٹرائپارٹائیٹ کے اندر وہاں there was a clear آپ کے لوگ کہ trust deficit تھا in fact کارزائی insisted کہ میں question کروں جب میں اے آر وائے پہ تھا تو انہا question ڈریکٹی from there the question is کہ یہ لوگ ان کا آپس پہ ایک نیکسس سے نہیں ہے پاکستان آج آپ دیکھو ہمیں فیٹی پہ کیوں ڈالا ہو ہے جون تک ہمیں گریس پیریٹ دیا ہوا ہے پاکستان جو کے افغانستان میں جا کر ڈسرپشن کر رہے یہ نہیں کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر یہ جو طالپان ہے یہ خود انکو کبھی مریٹ اڑا دیتا ہے کبھی انکو کوئی اور ہوتل اڑا دیتا وہ پاکستان کر رہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائی منسٹر کے جانے سے پہلے ہمارے اگر فورن سیکریٹری چلے جائیں اور وہ جا کے بات کرے ایک مومنٹم سٹ کرے دین وی ریچ تو سم کنکلوزن بکوز ہمارے درمیان پرٹیکللی امریکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہندوستان تو مومنٹم کو سٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ہماری جو خارج پولسی ہے وہ بھی نہیں کرتی جو وزیر خارج ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ بہت عدمی کی حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے افغانستان ہمارا ہمسایا ملک ہے ٹھیک ہے ہمارے بہت چیزیں مشترک ہیں میں خود ایک پشتون ہوں ہم بہت شکریہ ٹائم کی وفقی کمی کی بجھے سے مزید اس پر بات نہیں کر سکے پی جے بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کل پروگرام ریال سٹوری میں دیکھئے نئی ہلقہ بندیوں پر کسے اعتراض